بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہاں پر سب پیکنگ ہو رہی ہیں دونے بہنیں آئے ہیں اور بھانجا بھانجی آئے ہیں اور یہ سب پیک کر رہے ہیں تو بس اسی میں میں تھوڑی سی وزی ہوں کیونکہ میں کر رہی ہوں شفٹنگ تو انشاءاللہ کہاں جا رہی ہوں اور اپنے گھر میں جا رہی ہوں یا قرائے کے گھر میں جا رہی ہوں تو یہ سب میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ بہت جل شیئر کروں گی تو ابھی تو یہ پیکنگ کا عمل چل رہا ہے تو انشاءاللہ یہ پروسس ختم ہوتا ہے تو پھر ہم آگے بات کرتے ہیں لیکن کل میں نے اپنے بہابی کو اور بہنوں کو بھی بلایا ہوا تھا کہ مجھے دروش شریف کا بھی ختم کروانا تھا تو میں نے سوچا کہ چلو پھر دونوں بہنیں صبح سے آگئی تھیں کہ بھائی وہ جو ہے تھوڑی سی پیکنگ بھی ہو جائے گی اور پھر اثر کے بعد ہم لوگ نے دروش شریف پڑا بیٹھ کر تو بس یہ ہی ہوا تو کچھ میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے کچھ سرتی کی بھی وجہ ہے تو بلوگ تو بنی نہیں پا رہا بلکل بھی اور ظاہرہ یہ اتنی مسروفیت بھی ہے میرے ساتھ تو بس پہلے تو بیٹروم والا جو سٹور تھا وہ بھنجن ہے سارا خالی کیا پھر اب جو ہے وہ ڈک میں جو سٹور ہے ہمارا تو اس میں سے چیزیں نکال رہے ہیں لے آئی تھے ایک بہن سبزی بنا کر لے آئی تھے آلو گوبی کی تو ہم لوگ اب لنجھ کر رہے ہیں کیونکہ دائرہ ان کو پتہ ہے کہ میری طبیعت بھی صحیح نہیں گیا اور پھر گھر بھی اس قدر پھیل رہا تھا سمجھ ہی نہیں آرہا تھا کہ کیا کریں تو بس یہاں پہ لنجھ ہو رہا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر میں نے رات کا تھوڑا سا کھانا بنا لیا تھا رات کے لئے تو یہ شام کی چائے کا ٹائم ہے میری بھابی بھی آگئی تھی اس وقت تک بچے بھی آگئے تھے تو یہ بریانی کے لئے چائے بنا رہی ہوں میں یہاں پہ سٹیم روست کر رہی ہوں چکن کو تو اور جناب یہ سب چیزیں بھی تھوڑی تھوڑی بنی رکھی ہیں ابھی تو ہم اثر کی نماز پڑھ کے پڑھائی کریں گے چائے پی کے انشاءاللہ دروشیر پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد تاکہ ہمارے کاموں میں اللہ تعالیہ آسانیاں پیدا کرے اور جناب یہ بھابی جو تھی وہ میرے چلیبیاں اور چائے کا سامان لیا ہی رول وغیرہ تو بس میں نے چائے بنا لی تھی جلدی سے تو ہم لوگ ایسی مل جل کے سب کام کر لیتے ایک دوسرے کے ہیلپ کرتے تھے اسی طرح میری تو بہت ہیلپ کرتے ہیں یہ لوگ بہت زیادہ میں بہت اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں اس ماملے میں کہ مجھے بہت اچھے ہر رشتہ بہت اچھا ہے اور یہاں پہ جناب یہ ہماری بھابی جو ہے ہم تینوں بہنوں کے لیے سوٹ لے کر آئی تھی سردیوں کے سوٹیں ہم تینوں بہنوں کو زائرہ دیتی ہیں گرمیوں کے سردیوں کے تو وہ لے کر آئی تھی تو اب انشاءاللہ پھر جب شیفٹ ہو جاؤں گی تو جب ہی پھر ان کو بھی سٹیچ کرواؤں گی اب بھی کے لیے وہ اتر لے کر آئی تھی بہت اچھا پریفیم بہت اچھی پریگننس تھی اور بوٹل بھی بہت اچھی پیکنگ بھی بہت اچھی آپ کو بہت اچھا لگا تو تھینک یو ویسے تو میں نے ان کا تھینک یو کہہ دیا تھا لیکن ابھی بھی بہت بہت تھینکس بہت اچھا لگا مجھے اپنا سوٹ تو بس آج کل یہ ہی مشروفیت چل رہی ہے تو اس لئے میرے ولوگ بھی کم آ رہے ہیں شاید ہپتے میں ایک آدھی کوئی آجاتا ہے تو انشاءاللہ ریگولر ہو جاؤں گی میں جب شفٹ ہو گئی تو تو جب تک کے لئے تو یہ ہی ہے کہ بس کیونکہ یہ ولوگ بنانے میں ٹائم بہت لگتا ہے بندہ آدھے گھنٹے میں جو کام کر لیتا ہے وہ پھر ولوگ بنا رہا ہوں اور ریکارڈنگ کرنی ہو تو وہ پھر دو گھنٹے میں ہوتا ہے کام تو بس میں یہ سوچنے بھی جلدی سے اس پونیم ڈالوں آدھے گھنٹے میں کر کے تو بس یہ تینوں مہنوں کے سوٹ ہیں تب کے نام لکھے میں اس پر تو یہاں پر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہے ہیں تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور مجھے کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو کیسی لگی یہاں پر یہ روز میرا تیار ہے ڈینر کا ٹائم ہو گیا ہے تو بس اب ہم لوگ ڈینر کر رہے ہیں اس کے بعد پھر اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے سب پھر انشاءاللہ کسی دن آئیں گے شیفٹنگ سے پہلے ایک دو دفعہ اور بچے تو آئیں گے میرے ساتھ ہیلپ کروانے ہو تو ابھی بھی چا رہے تھے کہ بھئی رات میں بھی کریں ہم کام لیکن میں بہت تھک گئی تھی اور میں نے کہا بھئی آپ لوگ بھی تھک گئے ہوں گے تو بس آج کی میری ویڈیو یہیں تک کی تھی انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی کسی ویڈیو میں جل سے جل تو میں یہاں پہ کہوں گی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی